دوستو اس وقت دیس کے ہر نیو چینل اکبار ریڈیو اور خبر دینے والے انیس انزادنوں پر کول پدناوت فلم کا ہی ویرود چھایا ہوا ہے اس فلم کی ریلیز کو لے کر دیس کے کچھ حصوں میں کافی ویرود کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ دیس کا مدہ یہ مدہ سپریم کورٹ تک بھی پہنچ چکا ہے اس فلم کی ریلیز کو لے کر چل رہے ویواد کے پیچھے جس سنگھٹن کا ہاتھ ہے اس سنگھٹن کا نام کرنی سے نہ ہے تو دوستو آپ نے ان دنوں کرنی سے نہ کا نام بہت سنا ہوگا بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے یہ نام لیکن اب آپ کی دماغ میں کہیں نہ کہ یہ جرور آیا ہوگا کہ جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں یہ کرنی سے نہ آخر ہے کون اور یہ ایسا کیوں کر رہی ہے اور اس کا اتحاس کیا ہے یعنی آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آگے تک دیکھتے ہیں سیڈیو کو نمسکار دوستو میرے نام لوگ کے اشارت دیکھ رہے لوگ کے سامان چلیش ٹیٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کریں تو کرنی سے نہ کا مطلب کیا ہے راجستان کے جانے مانے گھرانوں کی دیوی کا نام کرنی ماتا ہے وہیں مانتہوں کے انسار کرنی ماتا کا جگدمبہ کا دوسرا روح بھی مانا جاتا ہے اتنا ہی نہیں راجستان کے میں کرنی ماتا کا نام ایک مندر بھی ہے وہیں ان سب چیزوں کے کارن اس انگٹن کا نام کرنی ماتا کے نام پر ہی پڑا ہے مانا جاتا ہے کہ بکانیل کی کرنی ماتا درگا جگدمبہ کا اتار ہے جہدپر اور بکانیل کی ریاستیں انہیں بہت مانتی ہیں وہیں انہی آستا اور سکتی سے پریلت ہو کر اس انگٹن کا نام کرنی رکھا گیا تھا سو بھارت ایک لوگتندر دیس ہے اور ہمارے دیس میں کسی کو بھی اپنے بات کہنے کی آجادی دی گئی ہے اس لئے بہت سارے سنگٹن ایسے ہیں جو ان سبی چیزوں پر کام کرتے ہیں جو اپنی بات منواتے ہیں اور جو اچھا لگتا ہے انہیں وہ کام کرتے ہیں تو ایسے ہی کرنی سینہ بھی ٹرینڈنگ برہے ہیں تو وہیں کرنی سینہ کا اتیاز دیکھا جائے تو یہ سنگٹن بھی انہی سنگٹنوں میں سے ہے جو ایسے ایسے کام کرتے ہیں تو دراصل اس سنگٹن کو دو دا چھے میں بنایا گیا تھا اس سنگٹن کا نرمان رادستان کے رازپوت جاتی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دوارہ کیا گیا تھا اتنا ہی نہیں یہ سینہ رازپوتوں کے آرکشن اور اپنی سنسکرتی کو بچانے کا کاریے کرتی ہے اس سمو کی ستھاپنا کے پیچھے لوکندر سنگھ کالوی اور عدیت سنگھ مامڈولی کا ہاتھ ہے وہیں کچھ کارنوں کے چلتے یہ سمو آگے چل کر تین حصوں میں بٹ گیا اس طرح اس سینہ کے تین سمو بن گئے وہیں کالوی سنگھ کے پیتا کا ناتا رازنیتی سے رہا ہے اور کالوی نے ویدانسواد چناؤ بھی لڑا ہے لیکن ان کو اس چناؤ میں ہار ملی تھی اپنا رازنیتی کریئر نہ بنا پانے کے قارن انہیں اس سینہ کا نرمان کیا اس سینہ کا نرمان کرنے کے بعد انہوں نے پھر سے چناؤ لڑا لیکن پھر بھی ان کو جیت حاصل نہیں ہوئی تو دوستو سب سے بہلے بات کریں تو تین طرح کی جو کرنی سینہ ہیں ان کے الگ الگ چن ہیں تو کرنی سینہ کے نرمان ہونے کے بعد ان کے سدشہ آپس میں من مٹا ہونے لگی جس کے بعد یہ سینہ تین گھٹوں میں بٹ گئی تھی ان تین گھٹوں میں اپنا الگ الگ نام رکھا گیا ہے لیکن ان گھٹوں کو مقصد صرف ایک ہی رہا ہے وہ رازپودانہ شان کی رکشہ کرنا ان گھٹوں کو پہلے سے گھٹ کا نام شری رازپود کرنی سینہ ہے اس سینہ کے مکھے کا نام لوکندر سنگھ کالوی ہے اور آپ کو ہر نیو چینل پر اپنی سینہ کا پکس لیتے ہوئے نے دیکھا بھی ہوگا وہیں دو انہے گھٹوں میں سے پہلے گھٹ کا نام شری رازپود کرنی سینہ سمیت ہے جبکہ دوسرے گھٹ کا نام شری رازپود کرنی سینہ ہے وہیں اس فلم کے خلاف سینہ کے تین گھٹ ساتھ میں ورود کر رہے ہیں ان تینوں سینہ انہیں اپنے الگ الگ پرتیک چن بھی ہیں دوسرہ اب بات کرتے کرنی سینہ کا اودشہ کیا ہے کرنی سینہ کے انشار ان کے کئی سنگٹھن کئی اودشہ ہیں انہیں اودشہوں کے کچھ اودشہ اس پرکار ہیں رازپودوں میں ایکتہ قائم کر کے رکھنا رازپود احتیاس کی رکشہ کرنا رازپود مہناؤں کو شکشت اور آتھر نربھر بنانا رازپودوں کو ہٹ کے لیے لڑنا اور آرکشن دلوانا لیکن حال ہی میں جس طرح سنگٹھن کام کر رہا ہے اس سے اس سنگٹھن کی کیول نیگٹیوٹی چھوی لوگوں کے سامنے بن رہی ہے تو یہ دیکھنے والی بات ہے یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ سنگٹھن کیسے کام کرتا ہے اب آنے والے ٹائم میں تو دوسرہ سب سے بڑی بات یہ آتی ہے آخر کیوں ہیں کرنی سینہ اتنی مضبوط ہے دراصل کرنی سینہ کے زیادہ تر سدشہ رازپود ہیں اور اتنا ہی نہیں کہا جاتا ہے کہ رازستان کے لگ بگ ٹویل پرسنٹ جو پوپولیشن ہے اس سینہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جس کے چلتے کوئی بھی سرکار اس سینہ کے ویروڑ جانے سے ڈر رہی ہے اتنا ہی نہیں انہی کارانوں کے چلتے رادستان سرکار کے پاس بھی اس سینہ کی بات ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا ہے دوستو اب سواد یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب تین تین کرنے سینہ کی سنگٹھن ہیں جو الگ الگ کام کرتے ہیں لیکن ابھی فلالوتینوں مل کر کام کر رہی ہیں لیکن انہی میں سے اصلی کون سی ہیں تو رازبوت سماس کے ایک سدسے کا نام جاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کرنے سے نا پہلا سنگٹھن ہے جو جاتیے گورہ اور بھاوناتمک مددوں کو لے کر گلے شڑکوں پر سکریے ہوا ہے یہ ایک یوک کو اچھا لگتا ہے اور اسے اتیاز سے جوڑ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ بے روزگاری بھی ایک بڑا مددہ ہے سہرو میں جب پہلی پی ڈی آئی تو اسے روزگار مل گیا اب دوسری پی ڈی ہے جو روزگار سے دور ہے اپنے اس وقاس اور وستار نے کرنے سے نا کو تین حصوں میں بانٹ دیا اب یہ تینوں دھڑے کھل اصلی بتا رہے ہیں لیکن ان میں سری رازبوت کرنے سے نا ہے جس کے سنکشن لوکندر سنگھ کالوی ہیں اور دوسری سری رازبوت کرنے سے وہاں سمیتی عجیت سنگھ مامڈولی کی ہے اور تیسری سخدیو سنگھ گوگا میڑی کی سری رازتی ہے رازبوت کرنے سے نا ہے تو دوستو یہ تھا کرنے سے نا کے اتحاس کے بارے میں کرنے سے نا کون ہے اور کیوں بنائے گی تھی اور کیا کیا ہے اس کا اتحاس تو دوستو جو کرنے سے نا فیرال ویرود کر رہی ہے یہ کہاں تک ٹھیک ہے کہاں تک غلط ہے آپ کو کیا لگتا ہے جو کرنے سے نا ویرود کر رہی ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے تو دوستو کمنٹ کر کے جرور بتا دینا اور دوستو آپ کے بارے میں اس کے بارے میں کوئی رائے ہیں تو وہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتا جارا تو دوستو ابھی کے لئے اتنا ہی تھانکس پر ووچنگ ہے ون ایش ڈے جائے ہند